کب جڑتا ہے اس اور کب جڑتا ہے اس تو لکھیں آپ ایک لائن چھوڑو اور لکھو ورب کی فرسٹ فارم میں اس یا اس جوڑنے کے نیام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کریہ کے انت میں اس یا اس جوڑنا چاہیے اب میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ کب تو اس جوڑنا چاہیے اور کب اس جوڑنا چاہیے پرشن یہ ہے کہ ایک وچن کے ساتھ تو ایس ی ایس جڑتا ہے اور بہو وچن کے ساتھ نہیں جڑتا آئی تتا یو کو بہو وچن مانتے ہوئے ان کے ساتھ بھی آپ کو کریہ میں ایس یا ایس نہیں جڑنا چاہیے پرشن یہ ہے کہ کب تو جڑتا ہے ایس اور کب جڑتا ہے ایس تو دیکھیں گے آپ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی کریہ ہے جیسے آپ نے دے لیا اداران کے لیے گو جانچے دیکھنا گو میں نے کہا اس میں یہ بہو وچن ہے کیونکہ کریہ تو ہمیشہ بہو وچن ہی ہوتی ہے ایور بھی جالویز پلورل ان اٹس اوریزنل فارم ان اٹس اوریزنل فارم کوئی بھی کریہ اپنے مود روپ میں ہمیشہ بہو وچن ہوتی ہے میں نے کہا یہ تو بہو وچن ہے بہو وچن کا مطلب ہو گیا پلورل نمبر ہے اور میں نے آپ کو کہا کہ اس کا سنگولر نمبر بناو تو اس گو کو سنگولر بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا جی او پلس ای ایس آپ گوھر سے دیکھیں کہ آپ نے ای ایس جوڑا اور آپ نے ایس نہیں جوڑا گو ورگ کو سنگولر بنانے کے لیے آپ نے اس کے انت میں ای ایس جوڑا اور ایس نہیں جوڑا ایسا آپ نے کیوں کیا میں آپ کو دوسرے وزاران دیتا ہوں جیسے میں نے کہا جی یو ای ڈبل ایس گیس یعنی ہوتا ہے انومان لگانا گیس کے انتمیارہ ڈبل ایس اور آپ نے اس کا سنگولر کیسے بنایا جی یو ای ڈبل ایس ای ایس یہ ہو گیا گیس ایج اسی طریقے سے میں نے کہا آپ کو